موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم استثناء کی کتاب باپ چار پہ غور کرے تھے آج ہم باپ پانچ اٹھیں گے یہ باپ میں موسیقی اسرائیلیوں سے بات کرتے ہیں انہوں اسرائیلیوں کو شریعت کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو باتوں پہ موسیقی یہاں زور دے رہے ہیں وہ ہے محبت اور خدا کے کلام پہ عمل کرنے کے بارے میں باپ پانچ سے ساتھ میں دیکھیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوں گا کہ خدا جو ہے دس حکمیں موسیقی دیا تھا اسرائیلیوں کے سامنے رکھنے کے لئے وہ یہ بابوں میں دہرا گیا ہے اسرائیلیوں کی جو پہلی نسل تھی جو کوہ سنا میں خدا کی دی گئی یہ شریعت کو سن چکی تھی وہ سارے کے سارے مر گئے تھے اور یہ نئی نسل موسیقی کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے باتوں کو سن رہی تھی یہ نئی نسل کیونکہ واجدے کے زمین میں داخل ہو رہی تھی تو ان لوگوں کے لئے موسیقی شریعت کے باتیں سنانا چاہتے تھے اور وہ باتوں کو سمجھانا چاہتے تھے یہ نئی نسل کے لئے یہ بات ضروری تھی تو پیارے بھائی اور بھین اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت ایک سے آیت دس تک لکھاوا ہے پھر موسیقی نے سب اسرائیلوں کو بلوا کر ان کو کہا اے اسرائیلوں تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو خداون ہمارے خدا نے خورب میں ہم سے ایک احد باندھا خداون نے یہ احد ہمارے باب نادہ سے نہیں بلکہ خود ہم سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا خداون نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی اس وقت میں تمہارے اور خداون کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداون کا کلام تم پر ظاہر کروں کیونکہ تم آگ کے سبب سے درہ ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑے تب اس نے کہا خداون تیرا خدا جو تجھ کو مصر کے ملک یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائے میں ہوں میرے آگے تو اور معبدوں کو نہ ماننا تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سزدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چہتی پشت تک باپ دادا کے بدکاری کی سزا دیتا ہوں اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں پیارے بھائی اور بھین خدا کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چار باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے پہلی بات یہ کہ ہم خدا کے کلام کو سننا دوسری بات یہ کہ ہم یہ جان لینا کہ خدا ہم سے کیا بولنا چاہتا ہے تیسری بات یہ کہ ہم خدا کے کلام کو ہمارے دل میں بسا لینا چاہئے اور چہتی بات یہ کہ خدا کے کلام پہ عمل کرنا خدا کا کلام ہمارے دل و دماغ میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کا بھی فیصلہ ہم کو کرنا چاہئے ہم کو معلوم ہونا چاہئے کہ خدا کا کلام ہم کو صحیح راستہ بتاتا ہے کہ ہم کو کان جانا ہے کس سے ملنا ہے کیا بات چیت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ خدا کا کلام ایک زبردست چیز ہے خدا کے کلام کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کے دل و دماغ میں کیا ہے اور انہیں کیا چاہتا ہے خدا کا کلام ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں کیونکہ ہم سب گنے گار ہیں تو پیارے بھائی اور بھین آپ کے لئے اور میری لئے یہ کتہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پہ عمل کرنا چاہئے ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننا چاہتے ہیں مگر اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے اور ایک چیز ہم یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ خدا جو ہے اسرائیوں کو جو شریعت دیا وہ مصر میں نہیں دیا بلکہ جب ان لگا مصر سے باہر آئے اور بیابان میں تھے اور کوہ سنا کے پاس آئے اس وقت خدا اپنی شریعت کی باتیں موسیٰ کے حوالے کرا یہ ایک بہت اچھی چیز سکھنے کو ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جب یسو مسیح کو نہیں جانتے تھے تو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں بائبل شریف نہیں آئی بلکہ یسو مسیح پہ ایمان لانے کے بعد آج ہمارے ہاتھوں میں بائبل شریف آئی ہے یعنی کہ بائبل شریف ہمارے ہاتھوں میں ہے خدا اس لئے بائبل شریف ہمارے ہاتھوں میں سوپا تاکہ ہم اس کے سارے باتوں کو جانے اور اس کے راہوں پہ چلے اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ اسرائیلیاں ایک زمانے میں وہ زمین پہ تھے جہاں بد پرستی چلتی تھی مصر ایک ایسا شہر تھا جہاں بد پرستی حد سے زیادہ ہوتی تھی ہم کو معلوم ہونا چاہئے کہ انسان کا پہلا گناہ یہ نے تھا کہ انہیں ایتھسٹ بننا یعنی کہ خدا کو نہیں ماننے والا انسان کا پہلا گناہ یہ نے تھا بلکہ انسان کا پہلا گناہ تھا کہ انہیں پولی ایتھسٹ بننا یعنی کہ کئی خداوں کی عبادت کرنا مثال کے طور پر سورج کی یا چاند کی یا ستاروں کی یا آسمانی لشکروں کی عبادت کرنا لوگ جو ہیں زندہ اور سچے خدا کی عبادت کرنے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے چیزوں کی عبادت کرنے کو لگے اور ایسے لوگوں کو خدا بول دیا تھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے لوگاں جو ہے ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے تھے اور خدا کے نظروں میں گنے گار ٹھہرے تھے اس کے بعد جب دعوت کا زمانہ آیا تو انسان اپنے دل و دماغ میں یہ بات پیدا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کائنات میں خدا حیچ نہیں ایسے لوگوں کو خدا زبور کی کتاب باب چودہ اور آیت ایک میں بولتا ہے احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں پیارے بھائر بھین یا ہم کو ایک اور چیز معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے صرف دو خزم کے لوگ ہیں ایک خزم کے لوگ ہیں جو خدا سے چھڑتے ہیں یعنی کہ انکار کرتے ہیں ایک اور ایک خزم کے لوگ ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسا بتا سکتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں بولکے اس وقت ظاہر کرتے ہیں جب ہم خدا کو ہمارے پورے دل سے محبت کریں گے یعنی کہ جب ہم خدا کو ہمارے دل میں پہلا درجہ دیں گے آج کئی لوگاں یہ بولتے ہیں کہ ہم کسی بھی بت کے آگے نہیں جھکتے ہیں نہ اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن پولوس رسول اپنے خط میں ایفیسیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں ذرا غور سے سنو تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرامکاری یا ناپا کی یا لالچی کی جو بتپرستی کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہت میں کچھ میراست نہیں میرے بھائی ہو سکتا ہے کہ آدمی حرامکار نہیں رہنگا یا ناپاک نہیں رہنگا لیکن لالچی ضرور ہو سکتا ہے لالچی بھی رہنا ایک خزم کی بتپرستی ہے اب ہم استثناء کی کتاب باب پانچ اور اس کی آیت دس سے بیس تک پڑھیں گے لکھاوا ہے اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں تو خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ خداون اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹہرائے گا تو خداون اپنے خدا کے حکم کے مطابق ثبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا چھے دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا لیکن ساتھوں دن خداون تیرے خدا کا ثبت ہے اس میں نہ تو کوئی کام کرنا نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرا بیل نہ تیرا گھدا نہ تیرا اور کوئی جانور اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کریں اور یاد رکھنا کی تو ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداون تیرا خدا اپنے ذراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لیا اس لئے خداون تیرے خدا نے تجھ کو ثبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداون تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو تو خون نہ کرنا تو زینہ نہ کرنا تو چوری نہ کرنا تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا تو پیارے بھائی اور بھین یہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم خدا کا نام بے فائدہ نائی لینا چاہئے خدا کا کلام رومیوں کے قط میں یہ بتاتا ہے کہ انسان کا مو لانت اور کڑواہٹ سے بھراوا ہے پیارے بھائی اور بھین اگر آپ جب رستے پہ چلتے رہیں گے یا پھر اگر آپ ایک بھیڑ کے بیچ میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ ہر آدمی جو اپنا مو کھلتا ہے گالیوں کے ساتھ کھلتا ہے اس کے مو سے آپ صرف گالیاں سنیں گے یہ انسان کی عادت ہے کہ انہیں اپنے مو سے گالیاں بکتا ہے اور یہ چیز سے خدا چڑتا ہے خدا ایسے لوگوں کے لیے اپنے کلامیں بتاتا ہے کہ خداون اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرا گا اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنی کی ہے کہ یہ پرانا اہدنامہ کے سارے حکمیں نیا اہدنامہ میں دھوہرائے گئے ہیں سوائے سبت کے روز کے بارے میں مگر کیوں؟ کیونکہ سبت کلیسیا کو نے دیا گیا کلیسیا ہمیشہ ہفتے کے پہلے دن ملاقات کرتی ہے وہ دن جس دن یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے سبت کا دن جو ہے خاص طور سے اسرائیلی قوم سے تعلق رکھتا ہے اگر ہم خروج کی کتاب میں دیکھیں گے تو خدا موسیٰ سے بولتا ہے تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا اس لئے کی یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پست در پست ایک نشان رہ گا تاکہ تم جانو کہ میں خداون تمہارا پاک کرنے والا ہوں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سبت جو ہے اسرائیلیوں کو دیا گیا تھا یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ خدا خروج کی کتاب باب بیس میں اسرائیلیوں سے بولنے کو لگا کہ ان لگا سبت ماننا کیونکہ خدا جو ہے چھے دن میں آسمان اور زمین کو بنایا اور یہاں استثناء کی کتاب میں سبت کو جو ہے خدا کے اور اسرائیلیوں کے خاص رشتے کے بارے میں بتانا ہے اب سوال یہ پہدا ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کو کئی کو سبت رکھنا تھا اسرائیلیوں کو سبت اس لئے رکھنا تھا کئی کو بولے تو ان لگا مصر میں غلام بنے اور خدا ان لوگوں کو اپنی طاقت سے مصر کے باہر لائے آیت سولہ جو ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کے بارے میں بتاتی ہے پیارے بھائی اور بھین ماں یقین کرتا ہوں کہ خدا کا یہ حکم جو ہے خدا سے اور آدمی سے تعلق رکھنے کے بارے میں بتاتا ہے بچوں کے سامنے ماں باپ جو ہیں ایک خدا کے ویسا ہیں ماں باپ جو ہیں جب تک بچے چھوٹے ہیں ان کے سامنے خدا کی جگہ لینا ہے تو پیارے بھائی اور بھین یہ لوگ یعنی کہ اسرائیلی کی نئی نسل واحدے کے زمین میں داخل ہونے جاری تھی اور یہ لوگوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تھا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک خوم جو یہ حکم پہ عمل نہیں کرتی ہے تو خدا کے طرف سے برکت نہیں پاسکتی ماں باپ کی عزت کرنا بچوں کا فرض ہے اب ہم آیت باوی سے تینتیس تک پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں یہی باتیں خداون نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا اور انہی کو اس نے پتھر کی دو لوہوں پر لکھا اور ان کو میرے سپرت کیا اور جب وہ پہاڑ آگ سے دھک رہا تھا اور تم نے وہ آواز اندھیرے میں سے آتی سنی تو تم اور تمہارے قبلوں کے سردار اور بزرگ میرے پاس آئے اور تم کہنے لگے کہ خداون ہمارے خدا نے اپنی شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی اور ہم نے اس کی آواز آگ میں سے آتی سنی آج ہم نے دیکھ لیا کہ خداون انسان سے باتیں کرتا ہے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے سو اب ہم کیوں اپنی جان دیں کیونکہ ایسی بڑی آگ ہم کو بھسم کر دے گی اگر ہم خداون اپنے خدا کی آواز پھر سنیں تو مر ہی جائیں گے کیونکہ ایسا کونسا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز ہماری طرح آگ میں سے آتی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا سو تو ہی نزدیک جا کر جو کچھ خداون ہمارا خدا کہے اسے سن لے اور تو ہی وہ باتیں جو خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا اور ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور جب تم مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو خداون نے تمہاری باتیں سنی تب خداون نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی باتیں جو انہوں نے تجھ سے کہیں سنی ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے تاکہ صدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا سو تو جا کر ان سے کہہ دے کہ تم اپنے ڈیروں کو لوٹ جاؤ پر تو یہیں میرے پاس کھڑا رہے اور میں وہ سب فرمان اور سب آئین اور احکام جو تجھے ان کو سکھانے ہیں تجھ کو بتاؤں گا تاکہ وہ ان پر اس ملک میں جو میں ان کو خفضہ کرنے کے لئے دیتا ہوں عمل کریں سو تم احتیاط رکھنا اور جیسا خداون تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا اور دہینے یا بائیں ہاتھ کو نہ مرنا تم اس سارے ترخ پر جس کا حکم خداون تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو اور تمہاری عمر اس خفزہ کروگے دراز ہو پیارے بھائی اور بہن اگر ہم لوگاں اسرالیوں کے زندگی میں غور کریں گے تو ہم کو مل مل ہوں کہ ان لوگاں خدا سے وعدہ کریں مگر نہیں کر سکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے خدا جب آدم اور ہوا اور ہوا کے مرضی کے بیچ میں آنا نہیں چاہتا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو جھاڑ کا پھل خدا ان لوگوں کو منع کرا تھا کھانے کے شیطان کے بہکاوے میں آکے وہ پھل کو کھا لیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگاں خدا کے نظروں میں گنے گار بن گئے اور خدا ان لوگ کو باغ ادن سے نکال دیا آدم اور ہوا کا گناہ بھرا خون اسرائیل کے رگوں میں دوڑ رہا تھا اور آپ کے اور میرے رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے اسرائیل خدا سے وعدہ کرے کہ ان لگا خدا کے حکم پہ عمل کریں مگر ناکامیاب رہے کیونکہ جیسا میں ابھی چاپ لوگ کو بتایا ہوں کہ اسرائیل اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم بھی آج وچ کام کرتے ہیں جو اسرائیل کرے تھے ہم کتے مرتبہ نہیں بولے ہوں کہ ہم خدا کے حکم پہ عمل کریں لیکن حکم کے خلاف جا کے کام کرے ہیں کیونکہ ہم اس وقت ہماری زندگی میں خدا کی مرضی نئی لینا چاہتے تھے ہم اپنی مرضی سے چلنا چاہتے تھے لیکن میرے دوست میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 29 پہ لانا چاہوں گا جہاں خدا کا دل اپنے لوگوں کے لئے پکارتا ہے ہم یہ آیت پڑھیں گے ذرا غور سے سنو کاش ان میں ایسا ہی دل ہوتا کہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے سب حکموں پر عمل کرتے تا کی صدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا میرے دوست سب سے بڑی مصیبت کی بات یہ تھی کہ اسرائیلی قوم شریعت پہ عمل کرنے میں ناکامیاب تھے اور یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبخ ہے جیسا انگا نہیں رکھ سکے ہم بھی کئی مرتبہ خدا کے حکموں پہ چلنے سے ناکامیاب ہو جاتے ہیں پیارے بھائی اور بھین خدا کا کلام ہمارے لئے ایک آئینہ ہے ہم بہت بڑے گنیگار ہیں میرے دوست اگر ہم غور کریں تو آئینہ ہمارے موں پہ جو دھبا ہے وہ بتاتا ہے مگر آئینہ ہمارے موں کو دھونے والا نہیں ہے شریعت ہمارے گناہ کو ظاہر کریں گی مگر شریعت کے ذریعے سے ہم نجات نہیں پاس سکتے شریعت ہم کو نجات نہیں دلا سکتی کسی صورت سے بھی آئینہ ہمارے چہرے پہ جو دھبا ہے ہے نا ذرا غور سے سنو کسی صورت سے بھی آئینہ ہمارے چہرے پہ جو دھبا ہے نہیں صاف کر سکتا یہ چہرے کے دھبے کو صاف کرنے کے لئے ہم کو بیسن کے پاس جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم ہمارے گناہ کو دھونا ہے شریعت ہم کو یسو مسی کی طرف رجوع کرتا ہے یسو مسی خدا کے ایک لوتے بیٹے ہیں ان کے خون سے ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں یہ اس لئے کہ یسو مسی سارے دنیا والوں کے لئے ایک انسان بن کے یہ ہزار سال پہلے آئے اور ہمارے گناہوں کے معافی کے لئے سلی پہ اپنی جان دیکھے اور اپنا پاخون بہاکے ہمارے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے ان کے پاخون سے ہمارے گناہیں دھو جاتے ہیں تو پیارے بھائے اور بھین یا میں کلام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسئلہ کے نام سے آمین